پنشیر مداخلت کیا یہ سائی کو ایرانی دہشتگردی کی تحقیقات کی اجازت ہوگی؟ تالیبان کی جانب سے افغانستان کے صوبے پنشیر کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد عملاً پورا افغانستان 20 سال بعد ایک مرتبہ پھر تالیبان کی کنٹرول میں چلا گیا ہے تاہم بین الاقوامی میڈیا اداروں کی خبروں اور ایران کی جانب سے بیانات سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ تالیبان کو پنشیر میں بیرونی مدد ملی جس کا اشارہ اکثر پاکستان پر ہی ہوتا ہے بظاہر تو ایرانی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں پاکستان کا نام نہیں لیا تھا مگر ایرانی میڈیا کے متعدد اداریہ اور خبروں میں براہ راست پاکستان پر تالیبان کے مدد کا عظام لگایا گیا تھا ایرانی اخبار روزنامہ جوان میں ایک خبر کی سرخی لگائی گئی کہ تہران نے افغانستان میں بیرونی مداخلت اور مزہمتی رہنماؤں کے قتل سے خبردار کیا ہے اس خبر میں لکھا گیا کہ کابل کا قبضہ حاصل کرنے کے تین ہفتوں کے بعد تالیبان نے پاکستان ملٹری کی مدد سے پنشیر کا کنٹرول حاصل کر لیا اور اس پر دنیا مکمل خاموش رہی اسی طرح ایرانی اخبار روزنامہ اعتماد میں پاکستان کی افغان فوج کے معاملات میں مداخلت کے بارے میں لکھا گیا اور دعویٰ کیا گیا کہ پاکستانی ڈرونز سے افغان رہنماؤں کی حلاکت ہوئی روزنامہ ایران کی ایک خبر میں لکھا گیا کہ پنشیر میں ہونے والے حملے قابل مزمت ہیں اور افغان رہنماؤں کی حلاکتیں افسوسناک ہیں جبکہ ایران بیرونی مداخلت پر غور کر رہا ہے اس سے قبال ایران کے سامق صدر محمود احمد نزاد نے دو دن پہلے ایک بھارتی ٹی وی چینل کو دیئے گئے انٹریو میں بھی پاکستان پر پنشیر میں مداخلت کا براہ راست الزام لگایا تھا بھارتی میڈیا نے بھی جالی ویڈیوز کا سہرہ لے کر یہ کہا تھا کہ پاکستانی ڈرونز اور لڑا کا تیاروں نے پنشیر پر بمباری کی بعد اضافت سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے ہی نشاندہی کی گئی جو ویڈیوز بھارتی چینلز پر دکھائی گئی ہیں ادھر اصل ایک ویڈیو گیم ارما تری سے لی گئی ہیں ایران اور بھارت کی جانب سے آیت کردہ الزامات کے بعد گدشتہ روز پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں پنشیر میں پاکستانی مداخلت کے الزامات کو گمراہ کن پروپوگنڈا قرار دیتے ہوئے تردید کی گئی تھی دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ پروپوگنڈا عالمی سطح پر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا جس کی حقیقت دنیا کے سامنے آ چکی ہے ایرانی وزارت خارجہ کی طرح پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں ایران یا کسی بھی ملک کا نام نہیں لیا گیا مگر اب سوشل میڈیا پر پاکستانی ایک آکانٹس ایران کے الزامات کا جواب دیتے نظر آ رہے ہیں ٹویٹر ساری پسندیار بٹانے کے جانب سے ایک ویڈیو شیئر کی گئی جس کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ ایران کا کہنا ہے کہ پنشیر میں پاکستان کے کردار جو کہ جھوٹ ثابت ہو چکا ہے کی تحقیقات کر رہا ہے ایران خود ایران میں کردوں کو قتل کرتا رہا ہے جو کہ بین الاقوامی قوانین کے خلنم خلا خلاف ورزی ہے انہوں نے ٹویٹر پر شیئر کیے گئے ترینڈ میں یہ بھی تحریر کیا کہ پاکستان کی پنشیر میں مداخلت کی ثبوت تو نہیں ملے تاہم گزشتہ ماہ گیار آگست کو افوانی صوبے فراہ میں طالبانے دو ایرانی ڈرون مار گرائے تھے عزوان عاطف کا کہنا ہے ایران کسی اور ملک میں دوسرے ممالک کی مبینہ مداخلت کی تحقیقات کیسے کر سکتا ہے کیا تہران ایرانی دہشتگردی کے دستاویزی ثبوت رکھنے والی پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کو تحقیقات کی اجازت دے گا احمد نے اپنے خیالات کا اظہر کرتے ہوئے تحریر کیا اس وقت دنیا کو مصر کے شہر درہ کے رہائشیوں کی جانب توجہ مفضول کرنے کی ضرورت ہے جن کا ایران نے قتل عام کیا ہے تلہ حسینی کا کہنا تھا کہ ہمیں مصر، عراق، لیبنان، بہرین، افغانستان اور پاکستان میں ایران کے کردار کو بھولنا نہیں چاہیے نویت احمد نے ایرانی فورسز کی جانب سے کرد جنگ جون کو نشانہ بنانے کی خبر شیئر کرتے ہوئے سوال اٹھایا بین الاقوامی قوانین سالمیت اور مذاکرات کے بجائے طاقت کا استعمال کیوں کیا گیا؟ کیا ایران اور خمینی کی حمایتی اس بارے میں کچھ کہیں گے؟ پاکستان ڈیفنس نامی اکاؤنٹ سے ٹوئٹ کیا گیا کہ ایران خوچ ساختہ طور پر خطے کا بڑھا بنتے ہوئے پنشیر میں پاکستان کے کردار جو یہ جھوٹ پر ممنی ہے کی تحقیقات کر رہا ہے بھارتی جاسوس کلبوشن یادیو چابار میں کام کر رہے تھے اور ایرانی ڈرونز افغانستان میں گرائے بھی جا چکی ہیں پھر بھی پاکستان نے کبھی بھی ایران پر بنا حراس جاسوسی کے رضامات آئید نہیں کیے